نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے حضرت مولا علی شیرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کو زبانِ اقدس جسائی اور زبانِ اقدس جسانے کے بعد نام رکھا علی آپ کی والدہ مائیدہ نے نام بتا کیا رکھا تھا حیدر حیدر شیر کو کہتے ہیں کون سا شیر جو اپنے شکار پر حملہ کر کے اس کے ٹوٹے کر دے نا اس شیر کو حیدر کہتے ہیں نام رکھ دی یا اب ہوا کیا جس دن خیبر کی جنگ ہو رہی تھی نا آپ کو پتا ہے کہ ایک قلعہ رہتا تھا جو نہیں اس کا دروازہ کھل رہا تھا اور اسی کی اندر مرحب اور اس کے سارے چمچے کڑچے چھپے ہوئے تھے سارا دن جاتے بزامت ہوتی دروازہ نہیں کھلتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ صحیح بخاری شریف میں روایت موجود ہے فرمایا صبح میں اس بندے کو بھیجوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ ہمیں فتح آتا فرما دے گا اللہ سے پیار کرتا ہے اور اللہ کے رسول سبحان اللہ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں تمنا نہیں پیدا ہو لیکن آئی تمنا پیدا ہو کہ یار صویرے قدی نام میرا آ جائے نا تو یار چس آ جاوے لیکن جب صبح ہوئی تو لوگوں نے کہا حضور آپ نے کہا تھا کل جھنڈا دوں گا کونے بندہ فرمایا میرا علی کدر ہے حضرت علی وہ ایک نے کہا حضور ان کی تو آنکھیں دکھتی ہیں تو فرمایا لیکن مصطفیٰ کے لعا میں شفاہ ہے اور وہ بھی آنکھوں پر سبحان اللہ آنکھیں جب حضرت مولا علی کی بلکل فیٹ ہوگی آپ نے جھنڈا عطا فرمایا تلوار ظلف قار فرمای عطا فرمای آپ نے پگڑی دی فرمایا جا ابی علی سیابہ اکرام ساتھ جا رہے ہیں حضرت علی دروازے پر پہنچے بوہ کھڑ کے اندر سے آواز آئی کون فرما علی کدر آیا ہیں فرمایا بوہ کھول مرکڑا نہ ہو جوانا تو میری بڑی فوج ہے مر کھول پیڑڑا بھیئے آپ نے جب پہلی پرتبہ کھانا انہیں ایزی لیا ایزی آئی سے آگیا آٹھ دن ہوگا بوہ نہیں کھولیا چپ ہو گئے وہ کون ہے فرمایا علی ہے میں کون یہ بوہ کھول ہے آپ نے جو اگلی بات کہی نا آپ نے فرمایا یار یہ ہے کڑی بالو تُسری سانوں کہہ رہے ہو کھول آ کھول بوہ لڑ سڑھے نال کہندہ ہے پہلے بھی تو آئے سانوں نہ کھولتا کھولے یا نہیں مولا علی نے ایک جواب دیا فرمایا پہلے آئے سان میں آیا نہیں مینو سانیاں گھلے آئی مینو سانیاں نے گھلے آئی تے بشارت دے کے گھلے آئی اے کھول لیں کشب آچ پوسی آئی نہیں جو موڑ اوہ نہیں آئے کھول دے تو موڑ کھول لیں لاؤ جی تیسرا آپشن آپ نے نا بایا ہاتھ ڈالا دروازے کو با فر شیر و خدا دا پھر طاقت تو ہوگی نا آپ نے ہنجھ ہلایا پورے کلے میں زلزلہ آ گیا دروازہ پٹ دیتا سامنے جب مرحب آیا نا تو مرحب نے آکھا ابو آتا تو پٹ لے آیا علی پر حکمت اندسا ان المرحب مجھے مرحب کہتے ہیں مرحب بھلا کس جوان کو کہتے ہیں جو سو بندوں کا مقابلہ کرے اور پھر جیت جائے اسے مرحب کہے آگے سے حضرت علی نے جو اپنا تعرف کر رہا ہے آپ نے فرمایا ان اللذی سمتنی امی حیدر فرمایا میرے ماں نے میرا نام حیدر رکھے اس سے بھی زیادہ مزہ آئے گا بیچ والی بات سنو آپ نے بھلا حیدر کے نام سے کیوں تعرف کروایا تھا حیدر کہتے ہیں چیرنے والے شیر کو چیر پاڑ کے رکھ دے اصل ہوا یہ تھا کہ وہ جو مرحب تھا اس نے ایک رات پہلے بعض علی نے کہا بچپن میں یا زلگی میں اس نے خواب دیکھا کہ میں نے ایک جنگل میں جا رہا ہوں اور ایک شیر نے پکڑ کے مجھے چیر پھاڑ ڈالا جب بھی اس کو وہ خواب یاد آتا تھا تو بڑا ڈرتا تھا اور چیرنے والے شیر کو حیدر کہتے ہیں حضرت مولا علی پاک نا اس کی خواب پر متعلے ہوئے کہ تینوں ایک خواب آئے ہویا ہے کہ تو اس شیر کو لوڈرنا ہے جیدہ نام حیدر ہوئے آپ نے بات اپنا پارو بھی ہو کروایا اوہ مرحبا اوہ جیدے شیر تو تو خواب بانچے ڈردہ پہیاں ہے ساتھ چیچا جایا کھلا ہی تیرے اس نے خواب میں وہ شیر حیدر دیکھا ہوا تھا جس نے اس کو چیرہ پھاڑا تھا حضرت مولا علی پاک نا اوہ دیکھا اوہ دیکھا ہے اوہ مہین اوہ نا اے ہونہ گلی گال میں تو آڈی بولی ہے ترجمہ کرویاں عدیث کے لئے وہ ڈر گیا اپنی بولی ہے چاہتے ہیں ہکو ترہ ہوا ستو بھی نکڑ گئے ہکو ترہ لئی بدا مولا علی نے گال کی دیو بھی نکڑو سوکو ہے دوڑے ہوئے اے کی بڑیاں ای او آیا کھلا ہے باز پھر مولا علی نے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا آپ نے تلوار اٹھائی ایک ضرب لگائی لوہے کا لباس پہنا ہوا تھا وہ پھٹا پھر وہ پورا مرحب چیرا گیا گھوڑے کی زین اور گھوڑے تک کے لئے بات پہنچا دی علماء کہتا ہے شکر کلو زمین تے نہیں حضرت علی پاک نے پھر پکڑا اور سیاہ بنوا کہا آؤ نا درہ ہونہی تو ونیے کوئی نہ پالا اللہ میں آس آرہانو کلا فتح ہو گیا جناب یہ جب میرے نبی جس کو عطا فرمائیں تو پھر اس کی شان و شوقت یوں ہوا کرتی ہے